مدیجی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا میں نے یہ سنا ہے جب میں پچھلے سال میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ گجرات کے سی ایم سے آپ نکل کے آپ پرائم منسٹر جب بنے تھے تو آپ کی جو جمع پونجی تھی آپ کے بینک میں قریباً اکیس لاکھ روپے تھے اور وہ اکیس لاکھ آپ نے اپنے سٹاف کی بچیوں کے نام پہ ایف ڈی یا ان کو بھانٹ دیئے تھے تو آج میں جاننا چاہوں گا آپ نہیں بھی جواب دے سکتے ہیں آج آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے یہ تو یہ آدھی ادھوری بات ہے آدھی ادھوری ایسی لیے ہے کہ جب میں گجرات سے سی ایم کے روپے نکلا بیسے میں میرا کوئی بیک ایک آنٹ نہیں تھا سی ایم بننے کے بعد ایم ایلے بنا تو میرا تنکھانا شروع ہو گیا آپ کی بینک آنٹ نہیں اس کے پہلے نہیں تھا ایک بچپن میں نکالا تھا تو وہ بھی ایک بڑی نمبی کا تھا ہے میری سکول میں وہاں میرے گاؤں میں دینہ بینک کا برانچ کھلا تو سکول کے اندر وہ دینہ بینک کے لوگ آئے تھے انہوں نے سب بچوں کو گلڑ دیا گلڑ دیا اور بچوں کو کہا بھئی اس میں آپ کو پیسے گالنا ہے اور ہر مہنے بینک میں جمع کرنا آپ کے نام سے پیسے جمع ہوگا تو ہم نے بھی بینک آنٹ اس میں کھلوا دیا اب ہمارے گلڑ میں تو کچھ آیا ہی نہیں آنے والا کچھ تھا ہی نہیں تو کیا آئے گا کہ ہم تو کبھی پیسے جمع نہیں کر آیا اب کاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہم بینک میں ہمارا ایک آنٹ بنا رہا تو ان کو ہر سال وہ کری فورور کرنا پڑتا دلکھا پٹی کرنے پڑتی تھی تو وہ مجھے ڈھوگتے رہتے تھے کہ بینک آنٹ بند کرنا اس کو بلائے کاؤں سے تو ساعت تیس بتیس سال تک وہ بنا رہا اور ان کو کہیں پتا چلا بعد میں کہ میں اب پولٹکس میں ہوں تو بینک والے میرے پاس آئے کہ صاحب جوڑا سگنیجر کر دیجئے آپ کو بچپن کا بینک آنٹ پڑا ہوا ہے کو بند کرنا ہے تو میری بینک آنٹ سے دنیا یہ رہی لیکن جب میں سی ایم بنا ملے بنا تو پھر جو جو ویتن ملتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تو بینک آنٹ کھل گیا میں نے تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے میرا سٹاپ دیکھتا تھا جب میں نکلا وہاں سے تو میں نے ہمارے افسروں کو بلایا میں نے کہا یہ میرا تو ہے نہیں میں لے جا کے کیا کروں گا مجھے تو کوئی اپیوگ ہے نہیں تو میں یہ دے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ایسا مت کیجئے میں نے کہا میں کروں گا کیا اس سے لے جا گا تو خیر افسر لوگ میری اجید کرتے تھے تو زیادہ بحث نہیں کہ چلے گئے شام کو ایک سینئر افسر کو لے کر گیا ملنے کے لئے پھر انہوں نے تین تین لوگ تھے یہ سمجھائیں کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے آپ کے پر اتنے کونٹ کیسے چل رہے ہیں گجرات میں وکیل بھی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں آپ کو کبھی نہیں پیشو کی ضرورت پڑے گی پڑ پر تو کب رہو گیا کتنا رہو گیا آپ اور بات میں بلے کوئی نہیں دے گا آپ کو تو ہماری پراتنہ ہے کہ یہ سامت کیجئے تو میں نے کہا کیا کروں بلے ٹھیک آپ کی اچھا ہے تو کچھ حصہ دیجئے تو اس میں سے میں نے پھر اکیس لاکھ روپیاں دیا اچھا اس میں سے میرے اپنے جیب سے دے دیا اور میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ڈرائیور ہے کیوں نہیں ان کی خاص کر کے بچیاں ان کو یہ شکشہ دیکھشہ کے لئے خاص کرنا ابھی وہ فاؤنڈیشن سائید بنایا ہوا ہے گوزار سرکار نے اور اس میں سے وہ مدد کر بھی رہے ہیں پھر وہاں مجھے سرکار کے طرف سے ایم ایل او کو ایک پلوٹ ملتا ہے پیسوں سے ملتا ہے لیکن کم پیسوں ملتا ہے وہ پلوٹ ملا تو میں نے پارٹی کو کہا یہ لے لو آپ آپ کو دے دی رہا چاہا تو مجھے کچھ یہ نہیں تو میری وہ پرکٹریہ چل نہیں پھر پتا چلا کہ وہ ماملہ تو کہیں سپریم گارڈ میں لٹکا پڑا ہے شاید وہ جمین کسی کو دے نہیں سکتے اس پرکار کا کچھ مجھے پورا بیات ملوم نہیں کیونکہ میں اس چیچوں میں روچی نہیں لیتا لیکن جب بھی وہ کلیر ہو جائے گا تو میں نے وہ بھی پارٹی کو دینا تا گیا